ہم سننے ورے لیے والے ہیں ہم سننے ورے لیے والے ہیں پستی پستی کھریا کھریا پستی پستی کھریا کھریا نا 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 گھرے والے السلام علیکم رحمت اللہ میری سلام کا جواب وفادار رسول دے ہیں سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ میں راستے وہوں گاڑیوں کی آواز آ رہی ہوگی پیچھے بیرک ہے سامین اگرام یہ ریکارڈنگ بھیڑنا بہت ضروری ہے مجھے ابھی کیونکہ یہ ریکارڈنگ ڈالی جائے گی جمشد بھائی نے مجھ سے گزارش کیے تو میں سفر میں تھا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ جب کوئی علماء یا کوئی مولانا ہو مفتی ہو عالم ہو اور جب تک وہ صحیح لقیدہ سننی رہتا ہے تب تک تو ہم اس کی تاہید کرتے ہیں چاہے وہ انڈیا کا ہو یا پاکستان کا ہو یا ملیشیا کا ہو یا انڈونیشیا کا ہو دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو اور جس کے اوپر حکومت کا کوئی کلم جیسے مثال کے دور پہ ایسا کلم جیسے اسلامی حکومت ہو اور شریعت کے حساب سے ایسا کلم ہو اس کے اوپر کہ جس کی سپیچ یا جس کی تقریر سن کر کے اہل سنت والجماعت میں انتشار پیدا ہو جائے ایسے کی تکفیر کرنا اور ایسے کو ایسے کی گمراہی کو ساملے لانا چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو وہ بالکل جائز ہے جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر تاہیرالپادری جب تک مسلکِ آلہ حضرت پر تھا تب تک تو ہم اس کے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے لیکن جب وہ مسلکِ آلہ حضرت سے پھیرا تب اس کی آج تک علماء اکرام تخفیر کر رہے ہیں اس کے بعد حنیب قریشی جب تک مسلکِ آلہ حضرت کا قائل تھا تب تک تو ہم اس کو اپنا علم اپنا مفتی مانتے تھے لیکن جیسے ہی وہ پھیرا تو اس کے اوپر پاکستان کے مفتی عالموں کا کلم چلا اور ہندوستان کے بھی بڑے بڑے مفتی عالموں کا کلم چل گیا اب اس پر ہماری کوئی اعتماد نہیں ہے ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے اس کی کوئی بات چاہے اچھی ہو یا بری ہو مسائل پر ہو عقائد پر ہو یا محسس کے طور پر ہو کوئی بات ہمارے لئے موتتبر نہیں ہے نہ اس کی بات کو لی جائے گی نہ اس کی بات کو سنا جائے گا جب ہمارے علماء اکرام نے اس کے اوپر کلم چلا دیا تو اب دیکھیں یہ ایک شخص ہے جس کا نام عظیم انساری اس نے ایک ڈاکٹر تاہیرالپادری کی ویڈیو ڈالی اپنے چینل پر اور ڈالنے کے بعد اس نے اس کو چھوڑ دیا لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اہل سنت کے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے عالم ہو یا تعلیب علم ہو اس کے چینل پر آ کر کے اور اس کے متعلق سے اس کو بول رہا ہے تو اس نے اس ویڈیو کو پرائیویٹ کر دیا کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا تو جاہل صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چینل چلانا یا کسی کی ویڈیو ڈالنا جب تک اس کے اوپر پوری تحقیق نہ ہو یا جب تک اس کے اوپر پوری معلومات نہ ہو تو ایسے کے لیے ایسے لوگوں سے لوگوں کو بچانا ہے نہ کہ لوگوں کو اس کی ریکارڈنگ یا اس کی ویڈیو کو سنانا ہے تو ان جاہل صاحب کو یہ ہی نہیں معلوم ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ہمارے عالموں کا رد کرنا شروع کیا اپنے چینلوں پر اور رد بھی بینہ بینہ پیر سر کی باتوں کو لے کر کے اس نے رد کرنا شروع کیا لیکن جو دگر مذہب یہ ہیں جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر تاہیرال پادری جس نے ایک کتاب لکھی جو میں ابھی آپ کو ریکارڈنگ سناوں گا اس ریکارڈنگ میں ہمارے بھائی نے اس کو کتاب کا نام بھی بتایا اور کتاب بھی پیش کی لیکن اس کے اوپر اس کی زبان نہیں کھلی اور اپنی ریکارڈنگ میں بیٹھ کے ڈاکٹر تاہیرال قادری صاحب بولتا ہے یہ جاہل ٹھیک ہے اور کہتا ہے مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے ارے میں نے ایک ریکارڈنگ میں اس کی عمر چالیس بھی آلیس سال بتا دی تھی تو میں نے اس پر سنا تھوڑی قائم کر دی تھی کتنی ہے اب اس نے ایک ریکارڈنگ میں کہا میری اٹھائیس انتیس سال ہے چلا اٹھائیس انتیس سال ہی سہی تو اٹھائیس انتیس سال میں بھی تک تجھے کوئی ایسا پیر نہیں ملا جس سے تُو مرید ہو جائے جس کی صحبت میں تُو رہے تو بینہ صحبت کے اور بینہ کسی کی پیرلی کے تُو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور جو من میں آتا ہے وہ بولتا ہے اور جو من میں آتا ہے اپنے طرف سے اس کو پیش کرتا ہے تو ایسے شخص کی باتوں کو ماننا تو جب تیرا کوئی پیر و مرشید ہی نہیں ہے تو لاواریز ابھی تک گھوم رہا ہے تو تیری کیا باتوں کو سنا جائے اب تُو ایسی باتوں کو ڈالتا ہے جس کے اوپر علماء اکرام کا کلم ہے جس کے اوپر علماء اکرام کی جھرا ہے اور بعد میں تُو اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد کہ رجوع نامہ بھی نہیں ڈالتا اور جب ہم نے تُوشہ ڈاکٹر تائیر القادری کا کفر بیان کر دیا اس کی کفر کی عبارت بھیج دی اس کی کفر کی تقریر بھیج دی ابھی تک تُو نے کوئی ایسی تقریر اپنی پیش نہیں کی جس میں ڈاکٹر تائیر القادری کو تُو نے کھلم کھلا گمرا یا کافر کہا ہو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر تائیر القادری صاحب بولنا جس کو تُو صاحب بول رہا ہے وہ صاحب کیا وہ پیروں کی دھول کے برابور بھی نہیں ہے ہمارے علماء کے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئی بات اب سب سے پہلے آپ یہ ریکارڈنگ سنیں کہ ہمارے بھائی نے اسے جو گفتگو کی اس پر یہ کس طریقے سے بھاگا اور جب میں نے اس سے بات کی تو کس طریقے سے بھوک لائیا پہلے آپ یہ ریکارڈنگ سماتھ فرمائیں ہلو جی ہلو بولیے یہ عظیم بات کر رہا ہے عظیم بھائی عظیم بات کر رہا ہے عظیم عظیم انکاری میں عمران قادری بات کر رہا ہوں جی بتائیے مطرمہ آپ کا ایک موڑیو دیکھا بھائی جی بتائیے ایک مسئلہ پوچھنے لبھائی جی بتائیے کیا باتیں پوچھئے بتائیے مجھے بھائی میرے پاس ایک کتاب ہے پھر کا برستی کا خاتمہ بھائی اچھا پہلے تو یہ بتائیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تیبہ ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا مسلم شریف میں بھی ہے ترمزی شریف میں بھی موجود ہے یہ حدیث رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 پھرکے ہوں گے کولوم فننار 72 جہنم میں جائیں گے ایک صحابہ نے پوچھا جا رسول اللہ وہ کونسی جماعت سے تو رسول اللہ نے کہا جو میرے اور آپ کے طریقے پہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے یہ حدیث مسلم شریف ہے اگر اس کا کوئی انکار کرے تو حضرت دستے کیا حکم لگے گا یہ حدیث کا انکار کرنا ہوگا پہلی بات میں آپ کو باتا دوں اس پر میری ایک ویڈیو پوری تفصیلی موجود ہے اس پر آپ کلام کرے ہو نا حدیث پر میں نے تفصیلی کلام کیا ہے وہ میں نے نہیں دیکھی آپ مجھے بتائیے وہ میں نے آپ کو میں نے نہیں دیکھی جو یہ کہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اس پر کیا حکم لگے گا جناب جھوٹی جو کہے اس پر کفر کا فتوہ لگے گا صحیح آدیت اور اجماع سے ثابت ہے میرے پاس ایک کتاب ہے سرکہ فرستیہ خاتمہ وہ ڈاکٹر تائیلو کادری کی ہے میں سمجھ گیا اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کیوں فون کیے ہیں آپ سنیں گے نہیں آپ سنیں گے نہیں میں سمجھ گیا آپ کیا بتائیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے مولیوں نے صرف اپنے دندے چلانے کے لیے گڑھ رکھی ہے وہ کافر ہے کافر ہے نا وہ یہ بلکل کافر ہے تو یہ تائیلو پادری کی کتاب آپ نے پڑھی نہیں کیا نہیں پڑھی ہے تو آپ کے نزدیک تائیلو پادری کافر ہے اگر وہ اس طریقے جیسے آپ بتا رہے ہیں میں نے حوالہ دیا وہ ہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر جیسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ کافر ہے کیونکہ وہ اس نے صحیح حدیث یعنی جھوٹ بتلایا اور اجماع ہے اس پر اور اجماع کو بھی اس نے سمجھ لو بالائے تاک رکھ دیا یہی کہہ پڑھتا ہوں منہاجی ہے نا جی منہاجی ہو چاہے جو ہو اگر اس نے حدیث کو تھکرایا تو وہ جہنمی ہے اس نے حدیث کو تھکرایا ہاں تو میں نے آپ کو اس کی کتاب کا حوالہ دیا نا فرقہ ورستیہ خاتمہ اس کی کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے اس لیے میں نے پڑھا نہیں ہے اس لیے میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں اگر اس طریقے سے ہے تو وہ نظر میں وہ کافر ہے ٹھیک ہے بھائی اس نے ایک صحیح حدیث کو تھکرایا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کچھ حرام کے پلے جو ہے نا وہ مجھے منہاجی اور خارجی اس طریقے سے یعنی مجھے بنانا چاہتے ہیں یعنی ان حرام کے پلوں کو شرم نہیں آتی اس نے مجھے کیا ایسا دیکھا میں کب ساہر القادری کا سپورٹ کیا لیکن ان شرم نہیں آتی آپ نے ایک ویڈیو ڈالا نا اس کے سپورٹ میں میں بتا رہا ہوں میں نہیں ڈالا تھا ایڈیٹر جو ہے ڈالا تھا ٹھیک ہے ڈالا تھا لیکن وہ پھر بعد میں مجھے پتا نہیں تھا اس کے بارے میں اتنا غلط تو پھر میں جب اس کو مجھے پتا چلا میں نے اس کو پرائیویٹ کر دیا تو کیا آپ بھی غلط کہو گے مجھے بھئی کفر کی تائید کرنا خود کفر ہے نا کفر کی تائید میں نے کہاں کہ پتا دو رہا ہوں نہیں پتا تھا جب نہیں پتا تھا تو ایک آدمی کو نہیں پتا ہے کسی چیز کے بارے میں جیسے میں آپ کو بتاؤں جب کیا نامیں علامہ کوکب نورانی صاحب اکاروی جو ہیں وہ انہوں نے حضرت وحثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جالن کہہ دیا تھا اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے ان پر بڑا لمبا کفر کا فتوہ لگایا تھا کہ آپ ایک صحابی کو ظالم کہہ رہا ہوں تو انہوں نے باقاعدہ صاحب کہا کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا ٹھیک ہے رجو کیا نا اب اس نے بڑے علم کو حضرت وحثی کے بارے میں نہیں پتا ہو کہ وہ انہوں ایمان لائے نہیں لائے تو پھر یہ تائیر القادری کون سچید ہے ان کے بارے میں کس کو پتا ہوگا جو اس کو دیکھتا ہوگا تو آپ نے اس کی تائیر کیا تو پھر آپ نے تو رجوع کیا بھی نہیں آپ نے صرف بڑی اٹھا دی میں آپ کو بتا رہا ہوں تائیر اسے نہیں کہتے تائیر اسے کہتے ہیں میں اسے کسی بات کو اس طریقے سے میں اس کا سپورٹ کروں کہ میں اسے پہ بحث کروں کہ نہیں نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ جمشید علی قادری صاحب سے بات کر رہے تھے تو آپ کہتے نہیں ان پہ کفر کا فت بنی ان پہ عجمہ ہو چکا ہے اللہم مدنی میان اللہم مدنی میانے ان پہ اکم کفر لگایا ہے ٹھیک ہے ہاشمی میان ان پہ اکم کفر لگایا ہے تییر دویس میان ان پہ اکم کفر لگایا ہے تیر سوہیل میان ان پہ اس پر میں اس پر کیا بات کر رہا ہوں پہلے غور سے اس آئیڈیو کو سنویے میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ بات بتائیے جس پر جس وجہ سے ان پر کفر کا فتوہ لگا ہے وہ کون سی عبارت ہے وہ کون سی بات ہے میں یہ اس سے پوچھ رہا تھا لیکن وہ حرام کا پلہ ایک بار بھی نہیں بتایا کہ یہ کون سی مثال کے طور پر مجھے اس کے بارے نہیں بتائے اب کوئی مجھے بتائے کہ اس پر کفر کا فتوہ لگا ہے میرے بھائی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس نے مجھے بہت زیادہ غالی دی ہے اور میرا نمبر پرٹنل نمبر بتائیے یہ بریلوی ہیں یہ ایسے بریلوی ہوتے ہیں میرا پرٹنل نمبر شیئر کیا یہ منافقت ہے یعنی آپ بتائیں کسی مسلمان کا پرٹنل نمبر یعنی شیئر کر کے اسے پریشان کرنا یہ منافقت ہے یعنی آپ اپنے دل کے ہاتھ اسے بتائیے بھائی آپ ایک کفر کی تائید کر رہے ہیں تو زہر سی بات ہے آپ کے اندر اے یار میں نے اس کی کفر پر کب میں نے تائید کی میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کی کفر پر میں نے کب تائید کی ایک میسید کے طور پر ایک چھوٹا کلپ جو یعنی عقیدے کے بنیاد پر نہیں تھی وہ کلپ وہ ایک میسید تھی بس ایک عقیدے کے بنیاد پر کوئی بات نہیں اور جیسے ہی پتا چلا ہمیں ہم نے اس کو پرائیویٹ کر دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ آ رہا ہے کہ یہ لوگ ایک طریقے کے یعنی لوگ جانور ہیں عظیم بھائی ایک بات کو اگر کوئی ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ غلط تھی ہم نے پرائیویٹ کر دیا اب آپ بول لیے میری بات سنیں گے میں نے آپ کو بتا دیا نا میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا تو میں نے مان نہیں ہے اگر آپ پکھی سننی صحیح و عقیدہ ہیں تو ایسے لوگوں سے بچیں آرے تو ٹھیک ہے میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ میری ویڈیو جائے گی لیکن ان حرام سے پلوں کو کیسے میں بتاؤں ایسے گالی بات گلت ہے ایسے گالی مطبقے وہ ایک سننی بھائی ہے سننی کو گالی باتنا بھی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے میں سننی بھائی ہو کہہ رہا ہوں کہ وہ سننی بھائی ہے اس کا ویڈیو کب دلیت کروائے گا وہ اور جو جو اس نے مجھ پر میری جو موبائل نمبر جو پرسنل نمبر میرا اس نے شیئر کیا ہے یہ کب وہ ہتھوائے گا یہ منافقت ہے یا نہیں ایسے لوگوں سے آپ کو بچنا چاہیے یا نہیں اور صاحب صاحب ایک منت صاحب 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 جھوڑ بول دا ہے ایک منت صاحب 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 جھوڑ بول رہا ہے کہ میری عمر چالیس سال کے پار ہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میری عمر سبتائیز اٹھائیس سال ہے بس وہ کہہ رہا ہے چالیس سال پار ہے بتائیے اللہ کی لارت ہو ایسے جھوٹو پر یہ اپنے آپ کو برینوی کہتے ہیں کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی یہ رسول اللہ والے ہیں ایسے جھوٹ بول کے اور اس طریقے سے یعنی دگا بازی کر کے آپ نے کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم کہتے ہیں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں بات کی انداز کو سمجھو آپ بات کی انداز کو نہیں سمجھ رہے ہو میں یہ کہہ رہا ہوں میں بھی کہتا ہوں اللہ حضرت کا کلام ہے یہ فرماتے ہیں اللہ حضرت رحمت اللہ لے پرنے کرام میں مذہب دے یعنی آپ فرماتے ہیں سو جی سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے میں اس بات سے اس دنہ پر کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ یہ کلام پڑھتے ہیں کیا رسول اللہ کے رسول اللہ والے اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ کسی کو کسی کو پر جھوٹ بولیں کسی کو عمرہ 40 سال کے پار بتائیں کسی پر جھوٹ بولیں کہ میں یہ ہوں اور وہ ہوں اور میرا پرسنل نمبر شیئر کیا ہے یہ رسول اللہ والے ہیں ایسے لوگوں پر نانت ہو اللہ کی جھوٹ آپ بھی تو آپ مناسجت والی بات کر رہے ہیں بتا یہ مجھے کوئی بات کلام کی اس کا کفر بچے بچے کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے کپنا آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کی اٹھائیس سال کے عمر ہو گئی آپ کو اس کا کفر نہیں ایسے شخص کو لانا اور عوام کے ذہن میں کیا آئے گا ایسے شخص کو لانا جس کے کفر پر پوری سنیت کا اجمہ ہو چکا ایسے شخص کا ویڈیو ڈالنا اس سے کیا تاثرات دینا چاہتے ہیں عوام کیا سمجھے گی بھائی آپ مجھے بتائیے میں کیا سمجھوں گا میں دیکھوں گا آپ کے چینل پر پڑھئیے آپ اس کے تاہید کر رہے ہیں تب ہی تو آپ نے ڈالی ہے تاہید نہیں کریں گے تو کیوں ڈالیں گے ہم کیوں نہیں ڈالتے ہمارا خود کا چینل ہے جمشرت بھائی کا بھی چینل ہے وہ کیوں نہیں ڈالتے تھے ایک بات گوھر کریے گوھر طلب یہ ہے بات سمجھے آپ میری بات کو جو ویڈیو کلپ ڈالا گیا تھا وہ ایک میسیج تھا عقیبے پہ نہیں تھا پھر جیسے ہی ہمیں پتا چلا ہم نے اس کو یعنی اپنے چینل سے یعنی پرائیٹ کر دیا اور آپ کو بتا دوں یہ جمشرت بھائی سنیے جمشرت بھائی ہٹا دیں گے آپ ویڈیو ڈالی ہے تاہید کادری کا میں نے آپ کو کفر بتا دیا ہے آپ اپنے ویڈیو ڈالی ہے کہ وہ ہے کیا بولتے ہیں جو ہم تک بات پہنچی ہے جو ہے جو کتاب کے حوالے سے اس سے خوک میں کفر آ رہا ہے وہ کافر ہے اولماء اہل سنت کا ایک منٹ آپ کیا سوچ رہے ہو جنگشیک تو میں اسی طریقے چھوڑ دوں گا کیا ابھی اس کی نانی میں یاد کراؤں گا بھی دیکھنا میں دلیلوں کے امبار لگاتا ہوں وہ ایمان ابو تالیب کے کیا کہہ رہا تھا یا تو وہ خارجی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یا تو شیعہ ہوتے ہیں میں ابھی اہل سنت کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عقابرین مفیانے کرام کے فتحے دکھاؤں گا وہ ایمان کے قائل ہیں پھر میں اس سے پوچھوں گا اس قطعے سے ان کا نام بتانا امام اہل سنت امام مخدوم اصرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ حاقیدہ تھا آپ ایمان پر قائل تھے میں آپ کو دلیل دے سکتا ہوں خاصمین نے خود کتاب لکھے ایمان ابو تالیب سے ایمان میں آپ کو چلو فلیپ بھید دیتا ہوں آپ سے وادتا پیاب دیکھئے گا کیک ہے میرے سید عبدالزاہد بلگرامی علیہ حمار کو جانتے ہیں آپ ارے آپ ایک ایک کی بات کر رہے ہیں میں بار بار سے رہا ہوں گنیاتو تالیبین پڑھئے گنیاتو تالیبین میرے پاس پیڈی آف ہے کتاب ہے مذہب کی قوم میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں ترجمہ میں میرے پاس دیتے ہیں تالیبین میں نے کتنی بار حضرت چلیے آپ جو ہے آپ کی یہ جمشید بھائی کی بات ہے ٹھیک ہے لیکن جو آپ نے یہ جو بات کی ہے نا تاہرال پادری کی میں نے اس کو آپ کو حوالہ دے دیا آپ ایک آڈیو ڈالیے آپ نے جو اس کی تائد کی ہے اس سے آپ رجوع کیجئے آپ کی جو آڈیو جمشید بھائی اٹھا دیں گے ٹھیک ہے آپ کو جو ہے جمشید کو کچھ نہیں بولنا میں فائی یار کر چکا ہوں انشاءاللہ وہ اس کا عقیدہ سمندو اس کا کچھ نہیں ہوگا جمشید کا جمشید کا کچھ نہیں ہوگا ہر اس کامنج میں آ جائے گا اس کو اس نے میرا پرسنل نمبر دالا ہے نا میں اس کو بہت دور تک پکڑنے والا ہوں میرا اس نے پرسنل نمبر کی پیسے ڈالا میرے اجازت کی بغائر یہ اللیگل کام اس نے کیوں کیا ابھی میں اس کو نانی یاد دلاتا ہوں نا میرا ہزار دکھ عزار خراب ہوگا نا میں اس کا دکھ عزار خراب کرواؤں گا اس نے اس کے نام نہیں کرو اس نے اس کے نام نہیں کرو ہلو 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 ہاں انتیا صاحب جمشید اللی قادری بات کر رہا ہوں ہاں 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 جمشید اللی قادری بات کر رہا ہوں کہ فون آپ تو ہمارا اٹھان نہیں رہے اس لئے بھائی کو لینگ پہ باتی اس نے ایک کتاب آپ کو بھیجی تھی پھر کا پرستی کا خاتمہ ملی آپ کو جمشید بھائی آپ میری بات ہو کیوں نہیں میں نے کیا پوچھا وہ کتاب ملی آپ کو ہاں نہیں ملی ہے امران بھائی جمشید بھائی وہ کتاب کا حوالہ ان کو بھیجو اور یہ اپنے چینل پر اس کتاب کا رد کر کے اس کو کافر بولیں گے دوسری چیز یہ کہ ایمان ابو تالیب یہ موطبر کتاب سے ثابت کریں گے اور میں کم سے کم پیتالیس حوالے دوں گا جس میں محدث کے حوالے ہوں گے بخاری کی حدیث ہوگی مسلم کی حدیث ہوگی بنیتو تالیبین شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ امام جعفر امام باکر کا عقیدہ یہ سب میں پیش کروں گا امام الفسانی رحمت اللہ علیہ امام شافع امام مالک امام حمل امام ابو حنیفہ اور یہ موطبر کتاب سے موطبر کا مطلب جانتے ہو نا ہاں جی انتیا صاحب ہاں ہاں بولو میں موطبر کا مطلب جانتے ہو یا سمجھاؤں ہاں سمجھاؤں تو بتا دو موطبر کہتے ہیں جو سنادن صحیح جس کے اوپر علماء اکرام اور محدث کا عجمہ قائم ہو جیسے مثال کے طور پر ہست بحیث کے اندر چشتی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پر ہمارا عجمہ نہیں ہے ہماری علماء کا عجمہ نہیں ہے لیکن وہ جھوٹ کتاب کے اندر جھوٹ منصوب کر دی گئی ہے اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اسی کتاب کے اندر جھوٹ منصوب کر دیا گیا ہے کتاب ہماری ہے لیکن اس کے اندر جھوٹ منصوب کیا گیا ہے اس کے تعلق سے علماء اکرام کا عجمہ ہے کہ وہ عبارت ہمارے لئے موطبر نہیں ہے کیونکہ آلہ حضرت کا خلق کول موجود ہے اگر اس طریقے کی عبارت کسی موتبر کتاب میں ڈالی جائے تو اس کی تحقیق کرنے کے بعد تحقیق کیسے ہوگی تحقیق ہوگی اجماع محدث اجماع علماء تو جو اجماع علماء سے ثابت ہوگا اس عبارت پر تحقیق کی جائے گی کسی بھی بزرگ چیز لکھی ہوئی کتاب کے اوپر آپ کو پورے علماء اکرام کا اجماع دکھانا پڑے گا اس کو کہتے ہیں موتبر اور میں جو آپ کو دکھاؤں گا ایمان ابو طالب پر الحمدللہ علماء نہیں محدث تابعی تبے تابعی یہاں تک کے اہل بیعت کا اجماع دکھاؤں گا ایمان باکر کا بھی دکھاؤں گا ایمان جہفر کا بھی دکھاؤں گا اور اگر آپ نے آپ سنیں میری بات آپ نے اگر کسی کی کتاب دکھائی اور اس پر اجماع علماء نہیں دکھایا علماء کا مطلب آج کے تاریخ کے نہیں آج کے تاریخ کے علماء نہیں کہ آج کے جو چلتے پھرتے مولوی ہیں ان کا اجماع نہیں چلے گا آج کے موتبر علماء جن کے اوپر سند قائم ہے جس کے اوپر سند قائم ہے جیسے تاجو شریعہ رحمت اللہ علیہ سنیں میری بات جیسے تاجو شریعہ رحمت اللہ علیہ علامہ آسد رضا رحمت اللہ علامہ آسد دعوت برکاتو آلیہ رحمت اللہ علیہ محدث قبید ہے اور جتنے بڑے بڑے جو آج کے جن کے اوپر علماء اجماع ہے کہ یہ علم ہے ہاں چلے اب آپ بولیں کیا بولنے جی امران بھائی سن رہے ہیں آپ ہلو سرنا ہوں میں سرنا ہوں بولا جی ابھی آپ مجھے بات کیے تھے شاید ان کے جا کے پسر کلا ہی ہیں آپ کوئی بات نہیں میں بہت خوبصورت سے بات کرنے والا انشاء ہوں میں صرف ایک ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو حضرت ابو طالب کو ایمان والا ثابت کرنے کی کوشش کرے یا تو وہ رابضی ہے یا تو بھائی نمبر بتا دے بھائی کہا تھا اب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو نام بتاؤں گا جن جنوں نے حضرت ابو طالب کو ایمان والا ثابت کیا ہے اور تسلیم کرتے ہیں تو کیا یہ ان کو شیعہ یا رابضی کہیں گے بس میں اتنا این شرط رکھتا ہوں چلیے چلیے آپ کی شرط آپ کی شرط مجھے منظور ہے لیکن آپ کو وہ ایمانت جو آپ دکھائیں گے علماء مہدیس سے علماء مفتی سے سنیے میری بات سنیے علماء مفتی سے علماء مہدیس سے اور آج کی تاریخ کے بڑے بڑے جو علماء ان سے سند لے کے ثابت کرنی پڑے گی یہ بارت ان کے سامنے پیش کرنی پڑے گی اور ان سے مفتی سے فتوہ لینا پڑے گا ایک منٹ نہیں بھوکلا گئے بھوکلا گئے بھوکلا گئے بھوکلا گئے میں نے کیا بولا بہت سی بارتیں بہت سی بارتیں بزرگوں کی طرف آپ کا خیاس نہیں چلے گا آپ دین میں آپ دین میں ہے کون آپ دین میں ہے کون یہ بتائیے بھائی وہ عبارت علماء کے نزدیک بات سنیے میری انتیاز بھائی سنو 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 عظیم صاحب سنو عظیم انساری صاحب سنو وہ عبارت علماء کی بارگاہ میں رکھا جائے گا میں چا کہہ رہا ہوں پہلے تم نے اپنی ویڈیو میں باقاعدہ کہا ہے کہ اس کا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرے یا تو وہ رابی ہے یا تو سیاہ ہے تو یہ میرا کول نہیں ہے بھائی یہ میرا کول نہیں ہے آہ تو تاجو شریہ کا میں جانتا ہوں آہ تو تاجو شریہ کا یہ فتوہ تاجو شریہ پر لاؤٹے گا یہ میرے پر نہیں لاؤٹے گا تو اس کا مطلب تم تاجو شریہ سے بھوز رکھتے ہو آہ تو میری بار کو سنو آہ تو تم یار کھل کے بھولو کہ تم رابزل ہو یار کھل کے کیوں نہیں بولتے ہو آہ یار عمران بھائی سن رہے ہو عمران بھائی تاجو شریہ کا اکینا یہ چکرہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ مسئلہ کے حال حضر کا جھوٹا نمبر ہے عمران بھائی سن رہے ہو میں نے کیا پوچھا آپ سے اگر آلہ حضرت اگر آلہ حضرت کے استاد ایمان کے قائم ہو قائل ہوتے پہ آلہ حضرت پھر یہ کیوں لکھتے ہیں ان کے ایمان کے تعلق سے آلہ حضرت ایمان کے تعلق سے کیوں لکھتے ہیں اچھا ایک میں سنو ہاں میں وہی ان سے پوچھ رہا ہوں جیسے مثال کے طور پر حضرت وعیس ہماری کتاب ہے ٹھیک ہے نا ہے نا مثال کے طور پر اور حضرت وعیس کے اندر ایک عبارت لکھی ہے کہ خواجہ غریب نواز نے لائی 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 چسٹی رسول اللہ پڑھایا پہلے بات سنو پہلے بات سنو پہلے بات سنو بات سنو اور کل کو کوئی وہابی مجھے یہ عبارت پیش کرے گا تو میں اس عبارت کو اپنے عالم کی بارگاہ میں رکھوں گا کی نہیں رکھوں گا عمران بھائی ہاں عمران بھائی تو میں نے کیا بولا تم سے کس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے جو بڑے بڑے علماء ہیں محمدی سے کبھی اسد رجا صاحب دعوت برکاتو آلے جو بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ جو بڑے بڑے علماء مفتی ہے یہ آپ کے نظر میں محتبر نہیں ہے سکون سے بات آپ دیکھنے عمران بھائی یہی یہی آپ لوگ بات کرو میں میوٹ کر رہا ہوں آپ لوگ بات کرو آرے نہیں عمران بھائی میوٹ مد کرنا سنتے رہنا بات کو میں خاموش ہوں ان کو بلنے دو عمران بھائی ایک دنس میرا پرانا حساب ہے ان کو انشاءاللہ چلتا ان کو میں سے دمیل جائے گا میں نے فائی آر چرواز دیا ہے آرے تم فائی آر تو کرا تمہاری فائی آر اس ل cited دو آرے تم ملے رہے ہوگیا تو ایک خوا stick مller رو ایک نہیں بھائی جن ایک ہی بھائی 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 آکھ بھائی م99 آ jou اگر حلالی کی اولاد ہے تو مجھے مجھے دڑا رہے ہیں میری بھائی یوٹیوب پہ بیٹھ کے گمراہی پھیلا رہا تو پاکستانی آتنگوادی دیسوں کی آتنگوادی علما کے یہاں پہ تاہید کر رہا بیٹھ کے اور اس کے پر ہم رجو بھی نہ کریں ہمارے انڈین علما ختم ہو گئے جو پاکستانی علما کی ویڈیو ڈال رہا تو اسی پر مانا نہیں ٹھوکوں گا اسی پر مانا نہیں ٹھوکوں گا سمجھا ہاں کیا کر رہا ہاں ہلکے میں لے رہا گیا آرے تو کل تک نہیں تجھے پرسوں تکا چھوکوشی بیس آئی آر کی کوپی بھیج تو میرے پاس آرے عمران بھائی اس کو بولو ایف آئی آر کی کوپی بھیج دے قسم خدا کی کھا کے گا رب جلال کی قسم مانانی کا کیس ٹھوکوں گا اس کے اپنا ڈلکی سوال لوں گا اس کو ہلکہ میں ہلکے میں لے رہا گیا مجھ کو یہ آرے تو آنا تو دس ہزار خرج کرے گا خرج کروں گا آہ دیکھوں کتنی گان میں دم ہے تیرے ہاں چل اب تو اپنے یوٹیوب چینل پر اس کتاب کے ذریعے تاہید الفادری کو کافر بولے گا عمران اس سے آمی بھرو کر رہا ہے تیرا پرسنل نمبر اس لئے شیئر کیا پاکستانی مولوی کی تاہید کر رہا پاکستان ہمارا دشمن ہے پاکستان کے مولوی کا کسی کی بھی تاہید نہیں کرتے اپنے چینل پر پاکستان مولوی کی تاہید کر کے یہ ثابت کیا کہ اسے ملا ہوا ہے تو تیرا نمبر سیو نہیں کریں گے تیرا نمبر شیئر کریں گے اس بندی سے بچ کے رہنہ اس نمبر سے بچ کے رہنہ اس نمبر سے بچ کے رہنہ پاکستانی علماء کی تاہید کرتے ہیں تو کسی موت بھر کی تاہید کرتے ہیں ہم اس کو اندوستان کا ویزا نہیں ملا ہے ممبئی آنے کے بعد اس کو کوئی ویزا نہیں ملا ہے یہاں پہ لڑائی کروکے کیا تھا وہ ہاں لڑائی کروکے کیا تھا یہاں پہ چلو چلو اس کو بولو اس کو بولو اپنی اپنے چینل پہ کتاب کرت کرے گا اس کو پوچھو نا بہترین ملکہ کتاب سے دکھائے گا کس سے دکھائے گا کتاب سے دکھائے گا نا اپنی زبان مبارک سے فرما دیا کہ ان کو جہنم کا سب سے کم آزاب ہو رہا ہے تو جاہل کے بچے بھاگنا نہیں ہے بھاگوڑے بھاگوڑے لگا لگا ایف آئی آن کرے گا اس کی خال ادروا دو ہوا سالے آپ سے چھکٹی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کول کو کھول پر رکھا ہے کرتیا نائن پر بنی رہے the person you are speaking with has put your call on hold please stay on the line آپ سے چھکٹی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کول کو کھول پر رکھا ہے کرتیا نائن پر بنی رہے the person you are speaking with دیکھیں سامین اکرام یہ ہے عظیم انشاری آپ دیکھ لیں آپ آپ اپنی زبان سے خود دیکھ لیں خود سن لیں کہ آج کے جتنے ہمارے جتنے ہمارے جتنے ہمارے موتبر عالم ہیں آج کی تاریخ میں وہ اس کے نزدک موتبر نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بخاری میں حدیث موجود ہے ایمان ابو طالب پر کہ حضورد نے اپنی زبان مبارک سے خود فرما دیا کہ جہنم کا سب سے کم عذاب ان کے اوپر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں موتبر کتاب سے نہیں بزرگوں کی کتاب سے ثابت کروں گا تو بزرگوں کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو جھوٹ منطوق کی گئی ہیں ان کے نام پر جب ان کا کال خود موجود ہے اور یہ کہہ رہا ہے آلہ حضرت کے اس سطاد تو آلہ حضرت پر اس سطاد نے ایمان لکھا ہے یہ ثابت کر سکتا ہے یعنی ثابت کر سکتا اس کتاب کا پہلے ہی ہم جواب دے چکے ہیں اور آلہ حضرت نے خود ایمان ابو طالب پر لکھا ہے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں ٹھیک ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے خود لکھا ایمان ثابت نہیں ایمان جحفہ نے خود لکھا ہے ان کا ایمان ثابت نہیں حضرت علی سے خود موجود ہے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں تو اتنے سارے حوالے چھوڑ کے یہ کم بخت مارا حوالے ایسے پیش کر رہا ہے حوالے ایسے پیش کر رہا ہے جو جھوٹ منصوب کی گئی ہے اب دوسری چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے ڈلی میں جب دلی میں یہ آیا تھا تو یہاں پہ اس کے نام سے فائر ہوئی تھی اس کو دوبارہ فیل انڈیا کا ویزا نہیں ملا یہ اتنا بڑا منافق ہے اور یہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے ہمارے ہندوستان کے جو علم ہمارے ہندوستان کے جو علمہ ان کو چھوڑ کے پاکستان کے علمہ کی تائید کر رہا ہے اور اس کا نمبر شیئر کر کے ہم عوام کو سمجھا رہے ہیں تو یہ کیا رہا ہے کہ میں فائر کروں گا اوٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کوتاگی قسم آئیے کر کے تو دیکھیں ابھی ڈالوں گا ابھی ڈالوں گا اور اور اس کے چکر میں لوگ پھج جائے اور یہ دیرے دیرے منحجی مسئلکوں یہاں پھیلا دیں داکٹر ساہیر القادری کو آنے کا ویزا مل جائے یہاں پہ تو یہ اتنے بڑے حرام کھو رہے ہیں ہندوستان کے ہمارے ہندوستان کے جسے بڑے بڑے عالم ہیں اس نے لوگوں کی مجھ سے آج کی تاریخ میں مسلمان جو ہے بدنام ہوتا ہے کہ تم پاکستانیوں پھلانا پاکستانی مولوی کا بیٹھ کے تائید کر رہا ہے اور ان کی ویڈیو دکھا رہا ہے اور وہ کہیں سے بھاگا جائے وہ جہنم میں جائے اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے ہمارے ہندوستان کے عالم ہیں ہمارے ہندوستان کے علماء ہیں ہاں اگر ایسا کوئی علماء ہے پاکستان کا ہو یا کسی بھی دیس کا ہو جس کے اوپر کسی دیس کی کاروائی نہ ہو تو آدمی بول سکتا ہے ہمارے عالم جیسے پیش کرتے ہیں دلالی صاحب کو پیش کرتے ہیں خادیر حسین جیسے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ان سب کو پیش کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی اف آئی آر ہے یا ان کے اوپر کوئی دیس دھو کا اجزام ہے نہیں ہے لیکن یہ ہرام گھر ایسا کو پیش کرتے ہیں جس کے اوپر ہم اب اس کتاب کو سنو یہ جو کتاب آپ نے اس کو پیش کری ہے ٹھیک ہے فرقہ پرستی کا خاتمہ 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 یہ ڈاکٹر تائرال پادری کی لکھی ہوئی ہے اس میں جو اس نے حدیث پیش کی ہے کیا کہتا ہے بھاکتر فرقے والی وہ منگھندت بتائیے جوٹی بتائیے اب اس نے اپنے موں سے بولایا کہ وہ کافیر ہے جو ایسا بولیتا ہے اگر یہ کتاب اس نے اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کیا وہی وہی میں کہہ رہا ہوں اگر اس نے یہ کتاب اگر اس نے یہ کتاب اس ویڈیو کے ساتھ اور نہیں اپلوڈ کری تو اب آم سمجھ جائے گی اور ایمان ابو تالیب موتبر کتاب سے میں پھر کہہ رہا ہوں موتبر کتاب کس کو کہتا ہے میں نے اس کی سڑوں میں وضاحت کر دی میں نے گلت وضاحت کری ہے میں نے صحیح وضاحت کی ہے اور وہی وضاحت وہی وضاحت ہے کوئی بھی عبارت کسی بودھ کے تعلق سے کہہ رہا ہے جو عبارت یہ پیس کرے گا کہہ رہا ہے کہ کیوں کسی کی بارگاہ میں پیس کرو گے اب ہے تاجو شریعہ میں نے دیکھو اپنے موسیس نے بولا کہ تاجو شریعہ نے لکھا ہے کہ ان کا ایمان جو ثابت کرنے کی کوشش کہہ ہے اپنے موسیس بولا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاجو شریعہ سے بغز رکھتا ہے یہ لوگ شریف آلہ حضرت کا نام لیکھیں مینہ جیب مسلک جو ہے ہندوستان کو پھیلا رہے ہیں سالے اندر سے پاکستانی ہیں یہ لوگ اس کے باب تاجو شریعہ میں کیا تھا آہاں ہاں 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 وہی 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 ٹیکنیک ہے ان کی وہی ٹیکنیک ہے تو جتنی آبام ہماری سن رہے ہیں ان سے بچیں اور اس کا کھل کے رج کنے خبیز کا دعا میں آدھ رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ